راجستان پولیس کا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جم کر بائرل ہو رہا ہے جس میں راجستان پولیس قریب چودہ مہینے پہلے ایک گیارہ مہینے کے بچے کو اپرن کر کے لے جانے کے معاملے میں پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے جو کہ یو پی پولیس کا جوان بتایا جا رہا ہے جہپور پولیس کے مطابق آروپی تنوج چاہر نے چودہ جون دوہزار تیس کو راجدھانی جہپور سے ایک گیارہ ماہ کے بچے کا کرناپ کر لیا تھا میں یو پی کے مطورہ پولیس کے مطابق تنوج چاہر جو ہیں آگرہ کے بسرا کا رہنے والا ہے جو علیگر میں ہیر کونسٹیبل کے پت پر تھا جسے اب نلمبت کر دیا گیا ہے ان دنوں شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جہاں پر ایک چھوٹا بچہ ایک آروپی کے گوٹھ اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس کے آس پاس کھڑے سیویل وردی میں پولیس کرمی اس بچے کو لے کر اس کی ماں کو سوپتے ہیں اس کے بعد بھی وہ بچہ لگاتا روتا رہتا ہے اس آروپی کے پاس جانے کے لیے آخر یہ پورا ماجرہ کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ پوری کہانی کہ کیسے اس کہانی کی شروعات ہوئی یہ بات ہے دوہ ہزار تی بیس چودہ جون کی جب یہ آروپی جو کی یوپی پولیس کا ہیڈ کونسٹیبل ہے یہ جیپور سے ایک بچے کا کڈنیپ کر کے یوپی لے جاتا ہے اور قریب چودہ مہینے تک اس بچے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اس سمیں یہ بچہ قریب گیارہ سے بارہ ماہ کا بتایا جا رہا ہے اور قریب چودہ مہینے تک اپنے ساتھ رکھنے کے بعد پولیس لگاتار پریوار کی اور سے شکایت ملنے کے بعد اس آروپی کی تلاش کر رہی تھی لیکن یہ آروپی خود یوپی پولیس میں کام کر چکا ہے تو ایسے میں پولیس کے پہترے سارے یہ جانتا تھا لگاتار راجستان پولیس اس کے پیچھے تلاش میں جھوٹی تھی لیکن آروپی ہر بات کو جانتا تھا اور ایسے میں پولیس کی پکڑ سے دوری بنا کر رکھی اور پولیس اسے پکڑ نہیں پائی تھی اور قریب چودہ مہینے بعد پولیس نے اس کو یوپی سے گرفتار کیا ہے اور جب راجستان پولیس یوپی سے اس آروپی کو جے پور لے کر آتی ہے اور اس بچے کو اس کی ماں کو سوپا جاتا ہے اس سمیں یہ بچہ جو کی ویڈیو لگاتار وائرل ہو رہا ہے یہ بچہ ماں کے پاس جانے سے بھی کت راتا ہے اور ماں کے پاس نہیں جانا چاہتا یہ جو اپرہن کرتا تھا اس نے بچے کو کافی لاد پیار سے رکھا یہاں تک کہ اسکول میں بھی داخلہ دلوایا ایسی بھی بات سامنے آ رہی ہے حالانکہ پولیس ڈی سی پی ساؤت کا کہنا ہے کہ یہ پورا معاملہ اپرہن سے جرا ہے اور اس کی بچے کی ماں نے یہ مقدمہ جو ہے پولیس میں درج کروایا تھا جس کے تلاش میں پولیس نے قریب دس بار سے ادھیک ٹی میں جو ہے یو پی بھیجی تھی حالانکہ جو انتیم بار پولیس کو جب سوچنا ملی پولیس نے اس آر او پی کو وہاں سے کھیتوں سے گرفتار کیا اور یہاں پر لے کر آئی دوسری اور اس کہانی میں ایک نئی کہانی یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو آر او پی ہے اس کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے حالانکہ یہ پولیس کے جانچ کا بشے ہے کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے لیکن لگاتار سوچل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اینڈی ٹی وی نے جب پرتال کی تو یہ باتیں سامنے آئی ببارک خان اینڈی ٹی وی جائپور